اچھے تو ہمارا برا حال تھا وہ گاؤں سے پر ایک ڈیرہ بنا ہوا تھا جس میں ایک بابا رہتا تھا اسی بابے نے کوئی کھانے کا انتظام بھی کیا ہوا تھا تو ہم نے کہا ہم پہلے نہا کیوں نہ لے ہیں بابا جی کہنے لگے بلکل نہا لیں جیسے واشنو میں میں گیا میں نے دیکھا وہاں پہ ایک عجیب چیز دیکھی کہ وہاں پہ سارے سابن پڑے ہوئے تھے لکس ڈو کیپری یوزڈ تھے لیکن تھوڑے سے استعمال ہوئے ہوئے تھے لائف وائے جو جتنے بھی ورائیٹی اس دور میں تھی وہ ساری پڑی ہوئے تھے یہی آج والے سابن تھے چھے میں بڑا حیران ہوا میں نے بابا جی سے پوچھا کہ ان میں سے ہم سابن کو استعمال کر سکتے ہیں کہنے لگے جیڑا دل کردہ استعمال کرو اس کے بعد ہم سب دوست نہائے باری باری جس جس نے جو جو سابن پسند تھا اس نے وہ استعمال کیا اس کے بعد ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے کھانا شروع ہوا میں نے لکمہ لیا تو میں نے کہا بابا جی یہ بتائیں کہ یہ شوق آپ کو کہاں سے پڑا ہے یہ سابن لینے کا اتنے سابن آپ نے کیوں جمع کیے ہوئے تھے بس کہتا ہے پتر جتھے مردہ نوان جاننا ہو کہندہ نے سابن تیرا